اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعالی علیکہ وعالی صحابیہ یا سیدی یا خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ زبجل ہم بات کریں گے منزویر کی رکویسٹ ہے یہ ویڈیو اور جو اس کے بعد ہم بنائیں گے لیڈی سوٹ کی وہ کمپلیٹ دیکھ لیئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت نالت ملے گا ویڈیو کے شروع میں ہی ارز کرتا چلوں آج آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک پیپر بھی ہے بسیکلی یہ ٹیسٹ تھا جو یہ فیبرک ہم نے جب یہ والا پیس دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ قوالٹی بہت پسند آئی تھی اسی کی بنا پہ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہی قوالٹی بنائیں گے اور یہ والی قوالٹی اگر آپ دیکھیں گے سولہ دو دو ہزار اکیس مطلب یہ کہ یہ دوسرے مہینے کی سولہ تریح کو ہم نے یہ پر چیز کیا تھا پورا سوٹ ہی لیا تھا اس کے بعد اس کو لبارٹری بھی لوایا لبارٹری کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوالٹی کیا ہے کون سا تھریڈ یوز کیا گیا ہے اس کے ریڈ پٹ کیا ہے کاؤنٹ کیا ہے یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا یہ والا فیبرک بنوانا ہے کلر ویسے تیرہ ہے اس میں دیں گے صرف فی الحال سات سات میں بھی آپ کوئی بھی ایک لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی دوسرے مہینے کی سولہ تریح کو یہ ہم نے لبارٹری کروایا نام نہیں لیں گے جس برینڈ کا یہ مال تھا ہول سیل میں فیصل آباد میں ہم نے اس ٹیم لیا تھا یہ دو ہزار پیمے سوٹ اب کچھ دوست کہیں گے واشن ویر ہے یا کچھ سٹون واش بھی بولتے ہیں کہ دو ہزار کا سوٹ ہے بلکل یہ دو ہزار کا سوٹ تھا اور وہ بھی ہول سیل میں جب ہم نے لیا ہے لے کے اس کے بعد اس کو لبارٹری اس کا گلوپیس ساتھ لگا ہو گئے لبارٹری بھی لوایا وہ ٹلیک کرتے ہیں سارے لبارٹری رپورٹ آئی اس کے بعد تقریبا ہمیں ایک ایک سے تو زیادہ مہینہ لگا تھا ڈیڑھ دو ماہ یہ والا مال بنواتے ہوئے ائر گلٹ پہ یہ مال بنوائے تھا جو بھی یہ کاؤنٹ تھے وہ والا بنوائے اس کے بعد پھر اس کو ڈائن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے اگر آج آپ کی حدمت میں یہ پیش ہو رہا ہے تو تقریبا تقریبا ساڑھے چار مہینے مطلب یہ ہے کہ تقریبا ایک سو پینتیس دن آل موسٹ لگ جاتے ہیں اگر آپ اپنا مال لیں بنوائیں تیاری کروائیں ہمیں بھی ایک کو ریٹ اس لیے یاد ہے اس طفح میں نے یہ لبارٹری رپورٹ یاد تھی ہم نے کروائی ہوئی تھی تو جس دن یہ رپورٹ آئی تھی یہ میں اس دن کی بات کر رہا ہوں کہ سولہ پروری کو یہ رپورٹ ہمیں ملی تھی ایک دو دن پہلے بھی جوا دیتے ہیں ایسے قوالٹی کا بتاتے چلتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے کلر بتا دیتے ہیں آپ کو نمبر ون پر یہ والا کلر ہو گیا یہ آف وائٹ میں بھی کنسیڈر نہ ہو اس کو وائٹ اگر بولتے ہیں یا اگر لو کلر ہوتا ہے ہوتا یہ ویسے ملکی وائٹ میں ہی ہے اس کے اوپر یہ ہے اس کا جو ہم نے نام رکھا تھا دیکھیں ہم نے الحمدللہ واشن ویر میں لوگ مال بنوایا تھا اس کا ہم نے نام رکھا تھا ابن الاربی اس کا نام رکھا ہے ہم نے ابن الاربی سپریم یہ سٹیمپ بھی اپنی ہی لگوائی گئی تھی آپ لوگوں سے التجاہ ہے جس ایک دفعہ بائے ضرور کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح آپ کو قوالٹی پسند آئی سلور نور گل کی الحمدللہ رب العالمین یہ بھی قوالٹی بہت پسند آئی تھی اب بات کریں گے اس کی پرائز کی دیکھیں جب ہم نے لیا ہم نے وہی عرض کی ہول سیل میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے احتیاطاں بولیں گے فیصل آباد میں ٹوپ فائف میں وہ بندیں مست ہیں لیکن ہمارا ایک ایسٹیمیٹ ہے وہ وان یا ٹو نمبر پہ ہوں گے منز ویر میں بہت نام ہے ان کا ہول سیل میں ان سے وہ لیا تھا دو ہزار پی میں دیا ہے پھر ہم نے یہ کچھ دن پہلے بھی اس کی کنفرمیشن کروائی ہے ایک اورہ دارہ فیصل آباد میں بھی نہ دو یا تین مجلے ویسے دو بندوں کا پتہ تھا میں بھی کلور بھی بنا میرے نالیج میں اب مجلے ابھی اتنا نہ پتہ ہو لیکن میرے علم میں صرف ابھی دو بندے ہی تھے تیسرا یہ ہمارا ہو گئے ہیں میں بھی اور بھی بندے ہوں لیکن مجلے نہیں معلوم تو یہ قوالٹی ہر بندہ بنا بھی نہیں رہا اور دوسرا جو بندہ تھا وہ اس کو دے رہا ہے اکی سو رپے میں لیکن اس کا مارلن جو دو ہزار رپے میں دے رہا اس سے کم ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دے رہا ہے نا دو ہزار ایچ سو رپے میں وہ اس کو ڈبا لگوا رہا ہے اٹھائی سو رپے والا دو سو پر کلاس کا آلموسٹ ڈبا ہے جس میں یہ پیٹ ہے ریپن ہے وہ ساری چیز ہیں جو دو ہزار رپے میں دے رہا ہے وہ ڈبے میں نہیں دے رہا ہے وہ جس طرح شاپنگ بیٹ ہوتا ہے اس میں دے رہا کہ یار لو بھی کرتا ہوں وہ اپنا کام ہے ان کا تو ہر ایک کی پرائیویسی رہنی چاہیے اس میں میں یہ بھی عرض کرتا ہوں ایک نمبر کلر ہم نے دکھا دی ہے دو نمبر یہ کلر آج لے گا تین نمبر پر یہ کلر آج لے گا میں بھی یہ ذرا آپ کو ڈیفرنٹ فیل ہو رہا ہو لیکن الحمدللہ رب العالمين بہت بہترین ہے سٹریٹ بات یہی ہے کہ یہ مجھے خود بہت پسند آیا تھا اسی لیے اس کی سیلیکشن کروائی گئی ہے آپ ایک دور ٹرائی ضرور کریں بہت یونیک کلر ہے ہر ڈائنگ والا یہ بنا بھی نہیں سکتا یہ مال بھی الحمدللہ ہم نے احمد جمال سے ہی کروایا تھا عالموس سے زیادہ تر دوستوں کو پتہ ہو جا جو اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہے منز ویئر میں احمد جمال کا ایک نام ہے موسٹلی برینڈ ایون کے جن برینڈز کی اپنی فیکٹرییاں بھی ہیں وہ بھی انہی سے ہی زیادہ تر منز میں کروا رہے ہیں اس میں بھی یہی ہو جا ایک نمبر پر اوہ وائٹ ہے دو تین چار پانک کھے اور یہ سات ٹوٹل کلر اس میں تیرہ ہیں لیکن ہم نے کیونکہ یہ ہم نے آپ تک بھی جوانا ہے جیسے ہم نے نورگل سلور آپ تک بھی جوایا ہے ٹرائی بیس پہ اسی طرح یہ بھی ضرور بھی جوائیں گے پرائیس پہلے تو میں نے بتا دی ہے جو مارکیٹ میں ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی اچھا وہ اتنا مارجلن لے رہے ہیں ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ڈریکٹ بنوارا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے انہوں نے کسی سے لیا ہے ایک کا مجھے جو پتا چلا تھا الحمدللہ ان کا فیصل آباد میں نام ہے وہ بھی اپنا نہیں بنوارے ہیں احمد جمال سے وہ ایک گلڈ پارٹی سے لے رہے ہیں ظاہری بات اب دو بندوں کا مارجلن ایڈ ہو لے گا یہ والا جو مال تھا راہ فیبرک سے لے کے انڈ تک الحمدللہ ہم نے اپنا ہی بنوایا تھا تیار کروایا ہے راہ فیبرک تیار نہیں کروایا تھا یہ ہمیں مل گیا تھا ملا مشکل سے تھا لیکن الحمدللہ ہمیں بنا بنایا مل گیا تھا اور ائر گلڈ کا کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے یہ مال ہی ائر گلڈ کا تھا کیونکہ جب ہوتی نا ایک پریمیم سپریم لیول پہ تو اس کے اوپر بہت زیادہ فورکس ہوتا ہے کہ اس کا داگہ اچھا ہو اس کی ڈائنگ بہت اعلی ہو راہ فیبرک ایسپینسیو ہے ہم نے پہلے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ سولہ سو روپے سے لے کے سترہ سو روپے تک اس کا ریٹ نکلے گا یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی کافی دوست آئے تھے جب ان کو بھی پتا تھا وہ بھی ویٹنگ میں تھے اس کیوالٹی کے تو ان کو بھی میں نے یہی بولا تھا کہ سولہ سو روپے سے لے کے سترہ سو روپے کے دوران ایک سوٹ کی پرائس ہوگی کیوالٹی اگین ارز کرتا بہت آٹ کلاس ہے سمجھانے کے لیے جو لوگ بھی فارن سے مطلب یہ کہ عرب سے دبائی یا سعودی عرب سے جو فیبرک بائے کرتے ہیں ایک ہوتا پلیسٹر والا وہ نہیں ایک ہوتا جو زیادہ تر عربی ہوتھ یوز کرتے ہیں مطلب وہ ٹھنڈا رہتا ہے فیبرک یہ وہ چیز ہے تو پرائس تو ہم نے مناسب رکھی ہے وجہ کیا تھی ہے کہ تو یہ الحمدللہ ہم نے فرسٹ ٹائم یہ کیوالٹی بنوائی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ بہت آٹ کلاس بنی ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے ابن العربی سپریم لکھا ہوگا ایک ہماری کوالٹی واشن ویر میں ہی ہوگی وہ جسٹ ابن العربی کے نام سے یہ نام کیوں رکھا تھا آپ کو بھی معلوم ہے بزرگان دین ہے ان کی نسبت سے یہی نام رکھا ہے یہی تھا کہ فیلحال تو اس کا نام یہی سٹیمپ لگوائے میٹر میٹر پر سٹیمپ لگی ہوتی ہیں فیکٹری سے ہی لگ کے آتی ہیں تو دوسرا یہی تھا کہ آپ لوگوں سے بھی یہ ضرور رائے لیں گے کسی کے مائنڈ میں بھی کوئی اور بھی نام آئے ہو لیکن اسلامی بزرگان دین کی نسبت سے ہی ہم نام لکھیں گے مطلب یہ کہ کوئی بھی ہم اپنا برینڈ بنائیں گے بن نصار میں جیسا منز میں ایک نورگل بنایا ہے یا یہ والا تھا ابن العربی اس کا نام ابن العربی سپریم رکھا ہے اس کا نام ٹلینڈ کر سکتے ہیں یا آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی نام ہو بتائیے گا ضرور لیکن ارکویسٹ ہے نام اسلامی ہی ہو اسلامی سے مراد اسلامی ہیرو جو ہیں ان کا نام ہی انشاءاللہ ہم لکھیں گے ان کی نسبت سے ہی انشاءاللہ انشاءاللہ مال سیل ہوگا ایک ارز آپ سے یہ کروں گا کریں گے اس میں بھی یہی کہ آپ کوئی بھی ایک کلر لے سکتے ہیں لیکن ارکویسٹ ہے دو منگوالی کیے گا بجلہ اس کی یہی ہے آپ ایک سوٹ منگوالیں دو منگوالیں ایون کے تین تک بھی منگوالیں گے نا کوریر کلارلیس دو سو ہی ہوں گے جن کے چلار سوٹ یا پانچ سوٹ ہوں گے ان کے کوریر کلارلیس دو سو پہ کلاس ہوں گے جن کے چھے سوٹ یا سات سوٹ ہوں گے ان کے کوریر کلارلیس تقریبا تقریبا تین سو ہوں گے یا تین سو پہ کلاس ہوں گے جن کے دس سوٹ ہوں گے ان کے کوریر کلارلیس پانچ سو ہوں گے ایک ارز یہ کرتا کلو جو کسٹومرز الحمدللہ ایسے دکاندار ہیں جو جاتے ہیں جتنا ہے بھی جوہائیں مطلب جتنے کلر کلر کا میں دوبارہ بتاتا چلوں ٹوٹل تیرہ کلر ہے لیکن یہ جو آپشن رکھی ہے وہ صرف سات کلرز پر رکھی اس کے بعد دوبارہ والیم لانچ کر دیں گے میں بھی اس ٹائم ہم سیٹوائز ہی دیں تو ابھی بھی اگر کسی کی ڈیمانڈ ہونا جی مجھے تیرہ کے تیرہ بھی جوا دیں تو ان کو تیرہ کے تیرہ ہی بھی جوا دیں گے وہ ویڈیو میں تو نہیں دکھائے الحمدللہ وہ بھی بہترین کلر ہیں پانچ نمبر پہ یہ آ جائے کہ آپ نے سیم اسی انداز سے جیسا نورگل سلور میں کیا تھا بالفرز آپ نے لینا ہے جی کلر نمبر ون تو آپ نے اپنے ڈریس میں یا ایڈ ٹو نوٹ میں لکھ دینا جی کلر نمبر ون کے ایچ سوٹ دو سوٹ یا پانچ سوٹ جتنے بھی آپ کو چلائیں ہوں کوالٹی کا میں بتاتا چلوں سٹریٹ بات ہے ہم نے اس سے مہنگا بھی اپنی ساتھ کے لیے بھی جب لیتے تھے نا لیکن ہمیں کوالٹی کا نہیں پتا تھا اس سے ہلکی کوالٹی سیٹسپینسیب لیتے رہے ہیں اس طفعہ جو ہم نے اس کا ریٹ نکالا ہے صرف اصرف پندرہ سو ہو جا اگین اس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس پندرہ سو ہو گی آپ ایچ سوٹ لے لیں سو سوٹ لے لیں ایوین کے ون تھوزنڈ سوٹ بھی لے لیں گے پرائس سیم رہے گی یہ انتہائی ہم نے نا لو لیول پہ آکے پرائس نکالی ہے اس میں ایک تو بینیفٹ یہ ہے آپ لوگن کے لیے یا ہمارے لیے بھی کہ ہم نے ڈبا نہیں لگایا یہ جس طرح آپ کو نورکل آیا تھا جسٹ پیکنگ میں ویسے ہی آئے گا اگر کسی کو چاہیے جی میں نے گفت دینا ہے کسی کو تو اس کو بوچ میں پیک کر دیں ہم گو اس کا بوچ سا ہم نے سوچا تھا بنوانا ہے وہ تو ہے دو سو پر کلاس روپے آلموسٹ لگی لگتا ہوں اس کی پیکنگ ہے بہت آؤٹ کلاس ہے لیکن فی الحال تو وہ ریڈی نہیں ہیں اگر کسی کو ابھی بوچ میں چاہیے تو نورکل والے میں آ سکتا ہے وہ ایک سو روپے آضافی ہو گیا اس پیکنگ کا جس نے اپنی ذات کے لیے لینا ہے مطلب ایک سوٹ دو سوٹ تین سوٹ وہ اسی طرح بھی منگوا لیں گے تو ایشو کوئی نہیں ہے اس کی ویتھ بھی کافی زیادہ نورکل سے زیادہ ہوگی کیونکہ یہ جو واشن ویر کنسیڈر ہوتی ہے یا ہم پی وی بولیں گے اپنی لینگویٹ میں تو اس کی ویتھ زیادہ ہوتی ہے ہوتا یہ چار میٹر کا ہے جس کو ابھی پانچ میٹر کلاہیے چھے میٹر کلاہیے آٹھ میٹر کلاہیے مطلب یہ کہ ابھی فی الحال اس پہ یہ بھی باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سوٹ ہی ملے گا یا چار میٹر کی کٹنگ ملے گی بالفرس کو یہ کہتا ہے نا جی مجھے یہ والی کیوالٹی میں سو میٹر کلاہیے تو یہ اسی کلر میں سو میٹر بھی مل جائے گا کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس میں پتلاس میٹر کلاہیے تو اسی کلر میں پتلاس میٹر بھی مل جائے گا کوئی دوست اخباب یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کلر میں دس میٹر کلاہیے تو دس میٹر بھی مل جائے گا مینیمم کلار میٹر ہی ملے گا جس میں ایک سوٹ بنتا ہے ایک سوٹ کی پرائس پندرہ سو ہوگی دو سو ٹوریئر کلارجلز آئیں گے آپ ایک سوٹ منگوالیں دو منگوالیں تین منگوالیں ٹوریئر کلارجلز ٹو ہنڈرڈ ہی ہوں گے آل آور پاکستان صرف ایک ارکویسٹ ہے اچھی طرح ڈیسائیڈ کر کے منگوائیے گا واپس نہ بگلوایا کریں واپس سے مراد یہ ایک تولیہ آپ کو پسند نہیں آئی کوالٹی وہ تو آپ کا رائٹ ہے واپس بگلوائیں ایک یہ ہوتا ہے رسی بھی نہیں کیا میرے پاس پیسے نہیں تھے ابھی دیکھیں پیسے اسی طرح میں رکھیں جتنے ہوں اتنے آرڈر منگوائیں رکویسٹ ہے آپ لوگوں سے ایک ارز یہ بھی کروں گا پہلے بھی کچھ ایشو آیا تھا ہمیں ہال سیلرز کی طرف سے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں بھئی آپ ایک ایک یا دو دو سوٹ دیں گے تو ہم سے کون لے گا دیکھیں اگر ہم نے نورگول دیا تھا نورگول سلور وہ آپ لوگوں کی بھی مارکیٹنگ ہے گلنگلنگ کے پاس للا گیا ہم نے دوبارہ تو نہیں ابھی لانچ کیا جا بیٹ سوٹ ملے گا دو ملیں گے نہیں وہ گلنگلنگ کسٹمرز کو گیا ہے اب وہ جب بھی آرڈر دیں گے تو وہ کس نے لینا ہے وہ آپ لوگوں نے لینا ہے اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ تھے لوگ لنگوں کو کچھ کو میں جانتا ہوں تین تین دفعہ بھی لوگوں نے چار چار دفعہ بھی لوگوں نے منگوائیں دوبارہ روپیٹ نورگول ایک دفعہ گیا ہے ٹھیک کیا دوبارہ 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 اس طرح مال گیا ہے انشاءاللہ یہ مال بھی ایسے ہی لائے گا انشاءاللہ تو ہول سیلر بلکل پریشان نہ ہو ان کی فسیلٹی کے لیے ہی ہے یہ یہی سمجھنگ کے ایڈویٹیزمنٹ ہے جب کسٹمرز کو ایک دفعہ چلے جائے گا اور اگین ارز کرتا ہے چلو مارکیٹ میں دیکھیں ہم نے اپنے ایسپیرینس بیس پہ بتا رہے ہیں آگے والا عالم اسے سستے بھی ہوں لیکن ہم نے اپنی ذات کے لیے جب ہول سیلر سے ہی بیٹ اور اوریجنل ہول سیلر سے یوٹیوب ہول سیلر سے نہیں سوری تو سے نراز نہ کروئے گا جو اوریجنل ہول سیلر ہیں انہی سے فیصلہ باز میں کافی فیموس ہیں وہ لوگ ان سے جب لیا ہے ٹو تھوزنڈ میں لیا ہے اور پیکنگ میں نہیں تھا جسٹ وہ جو شاپنگ بیک ہوتا ہے اسی میں جو پیکنگ میں دے رہے ہیں وہ دو ہزار ایچ سو روپے میں اس ٹائم دے رہے ہیں یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے تو جسٹ آپ کو بتانے کا سمجھانے کا مصد یہی ہے کہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے اس کی پرائس یہ ہے آپ بھی ایزی لی دو ہزار پے تاکہ سیل کر سکتے ہیں لیکن مشورہ ہے بالفرز آپ نے ایچ سوٹ منگوایا وہ تو آپ نے اپنے لیے منگوایا ہو جا دو تین یا چار منگوایا آپ مناسب سے مناسب مادلن رکھیں آپ بھی مارکیٹ کا ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنی مارکیٹ کرنی ہے ایک عرض یہ کرتا چلوں فی الحال آن لائن میں اتنا مارکیٹ نہیں ہے جتنا ویسے ہیں کیونکہ بالفرز کوئی کسٹمر یہاں پہ آئے نا ہم دکھائیں گے قوالٹی جس کو پہ چلان ہوگی وہ واقعی یہ سمجھے گا یہ دو ہزار پے والی قوالٹی میں اگین اس کرتا چلوں مارکیٹ میں اس کی پرائس ٹو تھوزنڈ ہی ہے بارہ بتانے کا سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ جفت ہمیں یہ نا دیکھا کہ میں پتہ نہیں کتنی کی کمائی کر رہے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ ہماری سوچ سے زیادہ ہمیں مل رہا ہے لیکن اس کے پچھے محنت بھی بہت ہوتی ہے جیسا میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ فروری کے سولہ تریخی رپورٹ تھی اس کے بعد ہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس کو بنوایا کرتے کرتے تقریباً ایک سو پینتیس دن لگ گئے ہیں آج آپ کی حدمت میں پیش ہوا ہے امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائی ہوگی سوری ایک ارز یہ کروں گا ہمارا ٹوٹل کام کیش آن ڈیلیوری پر ہے ابھی بھی کچھ دوست اخباب یہ پوچھتے ہیں ڈیپیمٹ کیسے لگوائیں بلکل ضرورت نہیں ہے آپ ایک سوٹ بھی منگوائیں سو سوٹ بھی منگوائیں سو سوٹ والوں کے لیے یہ ہوتا ہے ہم کچھ پیسے پہلے منگوا لیتے ہیں پوریر کلارجز مینیمم اس کے بعد ہم پھلوا دیں گے آپ جتنے کہیں سوٹ منگوائیں کیش آن ڈیلیوری ہو جا دعا میں یاد رکھیے جا اللہ محافظ